صدر کی نشست پر مونیر حسین بھٹی عدیب اسلم بھنڈر اور عمران معصود آمنے سامنے ہیں آپ کو ایک پار پھر اپ ڈیٹ کریں گے اس قبر کے حوالے سے اہم سیاسی جو جوڑ ہے اسوسییشن کا پڑھنے جا رہا ہے لاہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتہابات کا میدان سج گیا ہے جیشن کا سما ہے وہ قلعہ کی بڑی تعداد اپنا حق کی رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں دو بڑے گروپس آمنے سامنے ہیں صدر کی نشست پر مونیر حسین بھٹی عدیب اسلم بھنڈر اور عمران معصود آمنے سامنے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے نئی ملک لاہور بار کے صدر کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی نئیم بتائیے گا کیا کہنا ہے لاہور بار اسوسیشن کے صدر کا لہور بار اسوسیشن جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اس کے انتخابات کا میدان یہاں پہ سچ چکا ہے چودہ ہزار دو سو اٹھائیس ووٹر جو کہ آج اپنا کے رائے دہی استعمال کریں گے نون شستوں پر چھتیس امیدوار ابھی مد مقابل ہیں وقلہ کی بڑی تدار یہاں پر پہنچ چکی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور بار کے جو صدر رانہ انتدار ان سے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے جی رانہ صاحب بتائیے گے سب سے پہلے آج الیکشن ڈے ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ لاہور بار کی ایک خوبصورت روایت ہے کہ ہمارا ہر جنوری کے سیکنڈ سیڈڈے کو الیکشن ہوتا ہے اور یہ کانڈینیو ہے جمہوریت کی سب سے بڑی مثال ہے تو آج ہم نے وسیع پیمانے پر انتظامات کی ہیں پہلے پانچ بوت ہوتے تھے توٹل آج ہم نے ڈبل کر کے ان کو دس کیا ہے تاکہ بکلا کوئی سلسلے میں آسانی ہو اور یہ ہمارا خوبصورت پروسس چلتا رہتا ہے ایک سال کے لیے آتے ہیں الیکشن دوبارہ ہوتے اور نہیں باڈی آ کر اپنا جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے سب بتائیے گا کہ ابھی آپ کا ایک سال گزرا ہے جہاں پہ آپ نے صدار رکیت آپ کے دور میں بکلا پر ایشنگرد کی ایف آئی آر بہت زیادہ ہوئی وہ قدمات ہوئے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اگلا صدر آئے گا وہ اس کو کنٹرول کل پائے گا دیکھیں وہ معاملہ تب تقریباً ختم ہو گئے ہیں یہ بڑا غیر معمولی سال تھا کیونکہ اکیس سال مجھے بھی پروفیشن میں ہو گئے ہیں میں بلکہ کہوں گا پاکستان سے بنا ہے جب تاہیے یہ مشکل ترین سال تھا کیونکہ کبھی بھی ایکسٹر آڈنی حالات نہیں ہوئے کہ نو مہی کے بعد جس طرح کے معاملات ہوئے آپ کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو پتا ہے ان حالات میں الحمدللہ لاہور بار کے وقلہ کو اللہ تعالی نے مربانی کی وہ محفوظ رہے اور انشاءاللہ جو لاہور بار کا میں آپ کو بتا دوں یہ ہم کیابینٹ جو ہے ایک سمبل ہوتے ہیں باقی لاہور بار کی آواز کے خلاف کوئی بھی صدریا کیابینٹ نہیں جا سکتی اس کو الٹی میڈلی سننڈر کرنا بڑھتا ہے جی عمران صاحب یہ بتائیے گا کس کا سپورٹ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وارث گجر صاحب کو کینٹ سیٹ کے اوپر نہیں نہیں انشاءاللہ بڑی واضح ایلیٹ سے ہم کامجاب ہو رہے ہیں بتائیے گا آپ جی ہم بیجر ہیں واضح گجر کے جی کینٹ سیٹ سے وہ نائب صدر ہے تو انشاءاللہ جو اس ٹیم صبح آپ دیکھیں گے کینٹ سیٹ کے اوپر آپ کو وارث گجر کے زیادہ ہی جو بیجر نظر آئیں گے انشاءاللہ کامیاب کریں گے یہ بتائیے گا کہ آج کا دن الیکشن ڈے ہے تو کس طرح محول دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو پشلی دفعہ تھا وہ وہاں پہ بڑی فائرنگ کی گئی تھی محول خراب ہو گیا تھا آج کا دن اس طرح نہیں جی کوئی بھی ہمارا بکلا اس حق میں نہیں ہوتا پر جو بیچ میں دو دس جو نہیں آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی حرکت کرے ہم اس چیز کو خمیشہ اس چیز کو نفی کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ نفی کریں گے امید ہے کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ بتائیے گا آپ محول کو کس طرح انجوئے جی یہ ہمارا ہر سال جو ہے وہ میلے کی صورت میلے جیسا سماع ہوتا ہے لائرز کا الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کی ایک بیسٹ اگزیمپل ہے ہر سال یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں آج ہم جس کے ساتھ ہیں کل اس کے مخالف کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ خوبصورتی ہے وکیلوں کے الیکشن کی جی بلکہ لہور بارک کے یہاں پر مقلا کی بڑی تعداد موجود ہیں خواتین مقلا بھی یہاں پر پہنچی ہیں چھتیس امیدوار یہاں پر جو کہ مدے مقابل ہیں جبکہ یہ پولنگ آمل صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اس کے علاوہ دس پولنگ بودھ بنائے گئے ہیں جس پر جو کہ وکلا اپنا بائیومیٹرک کے ذریعے اکر رہ دائی استعمال کریں گے وکلا کی تعداد بڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے یہاں پر اپنا اکر رہ دائی استعمال کرنے کے لیے چودہ ہزار سے زائی جو کہ وکلا آج اپنا اکر رہ دائی استعمال کریں گے دو بڑے ملک شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے